ایک سمانہ تھا کہ ای پی پی کی خبر کو بہت حسیت ہو جاتی تھی اور جس طرح ای پی پی سے گنڈی پراغنڈی جھوٹ دھوکے بازے کی خبر شاری کروائی گئی میں سمجھتا ہوں اس میڈیا کے ساتھ اس میڈیا کے مقام کے ساتھ امیج کے ساتھ یہ زیادتی کر رہے ہیں آج پاکستان کا میڈیا دنیا کا عظیم ترین میڈیا ہے اور بی بی سی نے آئی تماشا ہمارا ان کے موں پہ یہ کہہ کے کہ ہم اپنے بیان پہ سٹینڈ کرتے ہیں یہ جو فلیڈ ہیں یہ محترمہ مریم نواز صاحبہ کے ہیں اور ہم اپنے کسی نمائندے کے خلاف انویسٹیگیشن نہیں کر رہے میں سمجھتا ہوں میں چار دفعہ وزیر اطلاعات رہا ہوں اس سے زیادہ انفرمیشن منسٹری کی زلت اور رسوائی میں نے اپنی زندگی میں کبھی نہیں دیکھی سیکنڈلی کہ پچاسی پچاسی کروڑ کے گفت دے رہے ہیں ایسے گفت مغل شہنشاؤں کے بیٹوں نے بھی اپنے والدائن کو نہیں دیئے ایسے گفت جو ایرینز نے نہیں دیئے جینز نے نہیں دیئے اور یہ جو اس ملک کا مزاک اڑا رہے ہیں اور آئی سے آئی جے آئے میں چیلنج کرتا ہوں اگر آئی سے آئی جے آئے کی کنٹریڈکشن یہ جاری کر دیں میں منڈے کے دن اپنا کیس ویڈراؤ کر لوں گا عمر چیمہ یہاں موجود ہے میں نے سپریم کورٹ سے کہا کہ آپ عمر چیمہ صاحب کو بلائیں آپ نواز شریف صاحب کو بلائیں اور یہ کیا کلیم اللہ سمی اللہ آپس میں اس پچاسی پچاسی کروڑ رفعہ بانٹ رہے ہیں کہ کلیم اللہ نے گین دی ہے سمی اللہ کو سمی اللہ نے پھر کلیم اللہ کو دی ہے کلیم اللہ نے پھر سمی اللہ کو دی ہے اور مزاک اور گول کر دی ہے بیس کروڑ لوگوں کے اوپر کہ ٹیکس ہم نے ٹیکس ہم نے اسٹینٹ ہمارے جالی نکل رہے ہیں دودھ ہمارا جالی نکل رہا ہے ٹیکے ہمارے جالی نکل رہے ہیں مائیں ہماری ہسپتالوں پر تڑپ رہی ہیں یہ لندن کے مالک فلیٹوں کے انشاءاللہ انشاءاللہ انصاف نکلے گا سپریم کورٹ سے اور سپریم کورٹ سے تابوت نکلے گا کرپشن کا اور یہ عظیم ججز ہیں پانچوں پانچوں پاکستان کے سینئر وکیل رہے ہیں میں پر امید ہوں کہ یہاں سے کرپشن کے خلاف تابوت نکلے گا ابھی تو اسی پہ ڈائم رہو نا ابھی یہ پاس اٹھو نہیں ہوئی چار سینٹر فارورڈ پلیئر ہیں باپ ان کا بیکر ہے باپ پیچھے سے باز دیتا ہے کبھی پاس لیتا ہے اور دو بچے ہیں اور ایک بیٹی ہے سمجھانی چاہیے آپ کو بھی ٹکہ خان بیس کروڑ لوگوں پہ گھول ہو رہا ہے دن میں تین دفعہ ہو رہا ہے چلو جی صاحب کہہ دیا ہے اچھا جی کل پاکستان مسلم لیگ کے رہنماؤں کی جانب سے ایک بیشکش کی گئی کہ ہم آپ کے خلاف کوئی ایسی زبان استعمال نہیں قابل اعتراض زبان استعمال نہیں کریں گے بشرتے کہ آپ بھی نہیں کریں حقیقت تو یہ ہے کہ پاکستان مسلم لیگ کے رہنماؤں پاکستان مسلم لیگ کی خود اپنی روایات بیگم صاحبہ نصرت بھٹو کے زمانے سے ایسی چلی آ رہی ہیں کہ وہ سیاست میں غلیز الفاظ کا استعمال انہوں نے ہمیشہ کیا اور ان کی حکومت ساڑھے تین سال پہلے آنے کے بعد جب انہوں نے انصاف کے دروازے بند کرنے شروع کیے دھاندلی کے حوالے سے اور موڈل ٹاؤن کے قتل کے حوالے سے اور بے شمار چیزوں سے اور انہوں نے سچائی پر پردہ ڈالنے کی کوشش کی تو عوام کے جذبات مشتعل ہوئے اور پاکستان کی سیاست میں پھر ان جذبات کا اظہار ان الفاظ میں ہوا جو شاید ہمیں کم از کم قابل قبول کسی کو بھی نہیں ہوتے تو میں سرسر پاکستان کی سیاست میں غلط لبان کی ذمہ داری مسلم لیگ نون اور ان کے رہنماؤں پر ڈالتا ہوں ان کی تاریخ اس سے بھرپور ہے دوہزار تیرہ کے الیکشن دوہزار آٹھ کے الیکشن میں شہباز شریف صاحب اور نواز شریف صاحب کی تقاریر اس بات کی گواہ ہیں کہ انہوں نے پاکستان کی سیاست میں ایک ایسی گندی زبان کا استعمال شروع کیا جو اس سے پہلے کبھی نظر نہیں آئے گی آپ کو تو میں تحریک انصاف کی جانب سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہم ہم جب بھی انصاف کی راب میں یہ لوگ رکاوت ڈالیں گے جیسا کہ پاناما لیکس میں جیسا کہ ڈان لیکس میں جیسا کہ مرڈل ٹاؤن کے قاتلوں کے کو چھپانے کے حوالے سے ہم ان کے خلاف آواز اٹھائیں گے اور جب اگر انہوں نے عوام کے جذبات کو مشتعل کرنے کی کوشش کی تو پھر عوام کے رد عمل سخت زبان میں سامنے آتا ہے مگر ہم گالی گلوچ کے بلکل خلاف ہیں ہم ذاتیات پہ کوئی حملہ نہیں کرتے اور نہ کرنا چاہتے ہیں مگر جیسا کہ کل خان صاحب نے یہی کھڑے ہو کے کہا تھا کہ ہم کرپٹ کو کرپٹ کہیں گے اور پھر دو دن سے ان کے کچھ خائدین نے کچھ ریڈروں نے دھمکیاں دینی شروع کر دی ہیں کہ اگر سپریم کورٹ کا فیصلہ ہمارے خلاف آیا تو اس کا رد عمل ہوگا میں ان دھمکیوں کی مضمت کرنا چاہتا ہوں یہ لوگ اپنی طاقت کا ایک اس طریقے سے استعمال کرنا چاہ رہے ہیں کہ عوام میں غم اور غرصے کی لہر اور زیادہ بڑھ جائے گی اس لیے میں امید کرتا ہوں کہ یہ لوگ اپنی دھمکیوں کو کنٹرول کریں گے اپنی زبان کو کنٹرول کریں گے تحریک انصاف صرف مسائل پر صرف ایشیوز پر صرف کرپشن کے خلاف صرف غربت جہالت اور نفرت کے خلاف آواز بلند کرتی رہے گی شکریہ کیا جی دیکھیں جی آج صرف پیشکش جو آپ لوگوں کو کیا ہے کیا آپ وہ قبول کرتے ہیں کونسی پیشکش دیکھیں کہ باہر آگے کوئی ڈسکرس نہیں ہوگی نہیں نہیں عدالت نے یہ کہا تھا کہ عدالت کی جو پریمیسل ہے جہاں پر جا کر جہاں پر کیمرے لگے میں عدالت کی پریمیسل کو آپ لوگ سیاست کے لیے استعمال نہیں کریں یہ انہوں نے غلط بن تین ہفتے پہلے ہدایت انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہم ویڈراؤ کرتے ہیں کہ جو اندر پروسیڈری ہوگی ہم باہر اس پر بات نہیں کیا کریں گے کل آپ کا انتظار کریں گے کہ آپ عماز دیں گے ہمارا یہ فرض ہے کہ ہم عوام کو آگاہ کرتے رہیں کیونکہ ایس ختم ہو چکا ہے ہمارے دلائل ختم ہو چکے ہیں آپ ایک منٹھے رہے ہیں ایک منٹھے رہے ہیں عوام کے جو دلائل ہیں اب معاف کیجئے گا جو ان کی جانب سے دلائل ہیں وہ دیے جا رہے ہیں آج جماعت سلامی کے ہوئے تھے کل پرسوں مریم صاحبہ اور ان کے بھائیوں کے جو وکیل ہیں اس کے بعد جانئے پیر کے وہ اپنے دلائل دیں گے ہم عوام کو آگاہ کرتے رہیں گے اپنے خدشات سے اپنی جو سفارشات ہیں اس حوالے سے کیونکہ پاناما کا جو کیس ہے جتنی سنجیدہ گفتگو کی جائے اچھا ہے عوام کو باخبر رہنا چاہیے کہ حکومت کی طرف سے بے شمار کوششیں اور سادشیں جاری ہیں کہ کسی نہ کسی الیکشن کمیشن میں جاری ہیں انہوں نے کل اس کا مظاہرہ کیا اور آج تحریک انصاف نے ان کے اور عظائم کو بھاپتے ہوئے آج بابا روان صاحب کی سربراہی میں ہم نے ایک پٹیشن ایک ریفرنس شہباز شریف صاحب کے خلاف آج فائل ہو رہا ہے عزدو پہر کو کسی وقت ہونے والا ہے جس میں ہم نے ان کی نااہلی کی درخواست دی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ہم ایک دو اور کیسز آج نیپرا کا یہاں پر ایک اور کیس کر رہے ہیں جنہوں نے مراعات دی ہیں ٹیکس چوروں کو یہ تمام وہ غلط باتیں ہیں جن کے خلاف ہم قانونی چارہ گوئی کرتے رہیں گے اور یہ ہمارا حق ہے کہ اس قانونی چارہ گوئی کے حوالے سے جو بھی نہیں نہیں میں بلکل نہیں سمجھتا ایسی کوئی بات نہیں ہے جی جماعت اسلامی کے وکیل نے اپنے دلائل دیئے ہمارے وکیل نے اپنے دلائل ختم کر چکے ہیں اور اس کے بعد جواب جو ریبٹل ہوتا ہے انشاءاللہ وہ بھی آئے گا اس کے بعد آئے گا میں پوری طرح مطمئن ہوں کہ ہمارے وکیل نیم بخاری صاحب نے بڑے مدلل طریقے سے تمام وہ شواہدات تمام وہ دستاویزات اور تمام وہ تضادات جو سامنے آئے ہیں وہ پیش کر دیئے ہیں اور انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ سپریم کورٹ بہت جلد قوم کے حق میں سچ کے حق میں فیصلہ سنائے گا شکریہ میں صرف عدالتی کروائی جو آج کے حوالے سے ہوئی ہے اور آج اب تک کیونکہ ویکنڈ آ رہا ہے اور اب تک جو چیزیں ہوئی ہیں اس وقت تک نون لیگ کوئی ایک ویڈی آئی کے رہنما میڈیا سے گفت کو کر رہے تھے